خوبصورتی بڑی عجیب افادیت ہے یہ اساسوں میں سے ایک اساسہ ہے جو آپ کو غلبہ بھی دے سکتی ہے اور لوگوں کو آپ کے سامنے آجز بھی کر سکتی ہے حقیقت میں یہ ایک انام ہے مگر نازلی کی صورت میں خوبصورتی محلق ثابت ہوئی نازلی ستر اور اسی کی دھائی میں معروف ادھکارہ تھی وہ اپنے دور کی ہیروینز کے مقابلے میں صفے ول کی ادھکارہ تو نہ بن سکیں لیکن انہوں نے اپنی پہچان ضرور بنائی نازلی دراصل ایک رکاصہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادھکاری کی بجائے ان کے مشہور گیتوں کا ذکر ہوتا ہے نور جہاں کے کئی ایک مقبول ترین گیت بھی نازلی پر فلمائے گئے تھے نازلی کی کہانی ننہ کے ساتھ جڑی ہے اور دونوں کی کہانی کو ایک دوسرے کے ذکر کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نازلی ننہ کا عشق تھا اور ننہ ہی انہیں فلموں میں لے کر آئے تھے حقیقت میں انہوں نے ہی ایک گمنام رکاصہ کو اپنے ساتھ بلندیوں کا سفر کروایا تھا اور اپنے ساتھ پرواز کرنا سکھایا معاشرے میں عزت اور مقام دلوایا مگر فلم دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ نازلی اہد وفا نہ کر سکیں نازلی ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رکس کی تربیت بھی حاصل کر لی تھی نازلی فلموں کے لیے موضوع تھیں لیکن اپنے دور کی ادھکاراؤں سے زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز انیس سو بہتر میں فلم انتقام سے کیا فلم انتقام زمر پکچرز کی پیشکش تھی جس کے ہدایتکار خلیفہ سعید تھے اس فلم کے مرکزی ہیرو لالا صدیر تھے جبکہ ان کی ہیرویں نخمہ بیگم تھیں دیگر دکاروں میں سبیہ خانم، آلیہ بیگم، منور زریف اور علیاس کشمیری سرے فریز تھے نازلی نے اس فلم میں معمولی کردار نبایا تھا اور ان پر کوئی گیر بھی نہیں فلم آیا گیا پہلی فلم کے دو سال کے وقفے کے بعد نازلی انیس سو چھوہتر میں بلوک بسٹر فلم خطرناک میں نظر آئیں نازلی کے کریئر میں اس فلم کا بہت اہم کردار ہے لیکن اس فلم کی یادیں نازلی کی حوالے سے زیادہ اچھی نہیں ہیں فلم خطرناک ایک اناڑی ہدایتکار رحمت علی کی بہت بڑی کامیابی تھی لیکن فلم بینوں کے بقول اس کامیابی کی وجہ نازلی اور ادکارہ مزلہ کا فہش ناس تھا دونوں ادکاراؤں نے خصوصاً نازلی پر دو گیت فلمائے گئے تھے اور دونوں اخلاقیہ سیاری تھے اس فلم کے ہیرو یوسف خان تھے جبکہ نیلو ان کی ہیرون بنی تھی اسی فلم کے ذریعے مصطفیٰ قریشی کو بریک تھرو ملا تھا اور وہ کامیاب ترین ویلن بن کر سامنے آئے تھے اس فلم میں ننہ بھی کاسٹ کا حصہ تھے فلم کی کہانی بدلہ پر مبنی ہوتی ہے جس میں ہیرو کے والدین کو قتل کر دیا جاتا ہے جس کے بدلے میں ہیرو اس خطرناک گروہ سے جنگ لڑتا ہے اور فلم کے اختتام پر سب کو مار دیتا ہے فلم خطرناک باکس آفیس پر میگا ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم نے ڈائمنڈ جبلی منائی تھی اور سو سے زیادہ دفتوں تک کے لیے سینما گروہ کی زینت بنی رہی اس طرح نازلی کے لیے فلم خطرناک پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم تھی لیکن اس کامیابی کی وجہ ننہ تھے کیونکہ ننہ ہی فلم سازوں کو نازلی کو کاسٹ کرنے کے لیے مجبور کرتے تھے اور ننہ کی شورت کو دیکھتے ہوئے فلم ساز ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور دوسری طرف نازلی کے رکس کی کامیابی نے فلم سازوں کو بھی متاثر کیا تھا جس کے بعد انہیں بہت سارے فلم سازوں نے اپنے فلم میں کاسٹ کر لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انیس سو پچھتر کے سال ان کی تین بلوگ بیسٹر فلمیں باکس آفیس پر ریلیز ہوئیں جن میں تیرے میرے سپنے ایک گناہ اور سہی اور فلم جب جب پھول کھلے شامل ہیں فلم تیرے میرے سپنے محمد علی اور ادکارہ سنگیتہ کی جوڑی کی ہٹ فلم تھی باکس آفیس پر فلم نے پلاتینم جبلی منائی تھی فلم ایک گناہ اور سہی میں بھی محمد علی ہیرو تھے جبکہ رانی بیگم ان کی ہیرون تھی اس فلم میں نازلی نے سانوی کردار نبایا تھا جبکہ ان پر گیت بھی اکسپنگ کیا گیا فلم جب جب پھول کھلے اس لیے یادگار سمجھ جاتی ہے کہ اردو فلموں کے تین بڑے سٹار ندیم بیگ وحید مناد اور محمد علی فلم میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے یہ گولڈن جبلی فلم تھی جس میں نازلی ایک دفعہ پھر بطور رکاسہ اور سانوی ادکارہ نظرائیں 1970 کا سال نازلی کی سپر اٹھ فلم جیرا سائن سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان راہی ہٹ ہو چکے تھے اور پنجابی فلموں کا دور شروع ہو چکا تھا جیرا سائن سلطان راہی اور آلیا بیگم کی جوڑی کی گولڈن جبلی فلم تھی اس فلم میں بھی نازلی معامل ادکارہ رہی نازلی اپنے دور کی بیشتر فلموں میں معامل ادکارہ ہی کام کرتی رہی البتہ ایک اچھی رکاسہ اور خوبصورت ادکارہ ہونے کے وجہ سے ان پر کم و بیش ہر فلم میں گیت ضرور اکس بند کیا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نازلی ایک لمبے عرصہ تک فلموں کے لیے اہم سمجھی جاتی رہی اسی کی دہائی کا زمانہ نازلی کے اروج کا زمانہ تھا کیونکہ یہ ننہ کی اروج کا زمانہ تھا اس عرصہ میں ننہ کی سب سے زیادہ بلوگ بسٹر فلمیں ریلیز ہوئیں جو ان کے کریئر کی بہترین فلمیں سمجھی جاتی ہیں اور ان تمام فلموں میں نازلی بھی کاسٹ کا ایسا تھی جس سے انہیں فلم بینوں کے درمیان شورت ملی اس دہائی کا خاص نازلی کی ڈائیمنڈ جبلی فلم سالہ صاحب سے ہوا جو کہ 1981 میں ریلیز ہوئی تھی فلم سالہ صاحب اس پر تشدد فلموں کے دور میں رومینس کامیڈی اور ڈرامائی کہانی کا ماسٹر پیس تھا یہ فلم ننہ اور علی جاز کی سپر اٹ جوڑی سے یاد کی جاتی ہے فلم سالہ صاحب میں علی جاز کی ہیرون ممتاز جبکہ ننہ کی ہیرون انجمن تھیں دلچسپ طور پر فلم میں نازلی اقبال حسن کی ہیرون تھیں اور ان پر چند وسے اسمان اتے گیت بھی فلم آیا گیا تھا فلم سالہ صاحب لاہور کے میٹرو پلیٹن سینما میں تین سو ہفتوں تک کے لیے چلتی رہی تھی جو کہ تمام فنکاروں کے لیے منفرد ازاز تھا 1981 کا سال نازلی کے کریئر کا سب سے بڑا سال تھا اس سال ان کی تین بلوک بسٹر فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سالہ صاحب کے علاوہ شیر خان اور جٹین لندن شامل ہیں فلم شیر خان بھی سالہ صاحب کی طرح ڈائمنڈ جبلی فلم تھی دلچسپ طور پر فلم سالہ صاحب اور شیر خان ایک ہی روز با تاریخ دو اگست کو ریلیز ہوئیں اور دونوں نے ڈائمنڈ جبلی بنائی فلم شیر خان میں اقبال حسن نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ سلطان راہی فلم کے روایتی ہیرو تھے اس فلم میں ننہ کی ہیرون نازلی تھی جبکہ سلطان راہی کی ہیرون انجمن فلم کے منفی کرداروں کے لیے مصطفیٰ قریشی کی خدمات لے گئی تھی جنہوں نے اپنا کام خوب کیا دوسری جانب فلم جٹین لندن مولا جٹ کا سیکول تھی اس فلم میں کموبیش مولا جٹ کی کاسٹ ہی تھی البتہ نازلی بھی کاسٹ کا ایسا تھی اس فلم میں بھی نازلی معامل دکارہ کے طور پر نظر آئیں البتہ ان پر گیت بھی اکس بند کیا گیا باقی فلموں کی نسبت نازلی اس فلم میں مغربی لباس حیرون نظر آئیں انیس سو تراسی کا سال نازلی کے عروج کا آخری سال تھا کیونکہ اس سال کے بعد ننہ کا زباد شروع ہو گیا تھا جس کا براہ راست اثر نازلی کے کریئر پر ہوا انیس سو تراسی کے سال نازلی کی دو انتہائی یادگار فلمیں سونا چاندی اور رستم تیخان ریلیز ہوئیں فلم سونا چاندی کے فلم ساز معروف کامیڈین رنگیلا تھے جبکہ یہ فلم ننہ اور علی جاز کی سپر اٹھ جوڑی کا تسلسل تھی فلم کے کاسٹ میں ننہ، علی جاز، رنگیلا، رانی بیگم، سنگیتہ اور نازلی شامل تھے دوسری جانب فلم رستم تیخان میں سلطان راہی اور یوسف خان کی ٹکر ہوئی اور پھر دونوں نے مل کر مصطفیٰ قریشی کا سامنا کیا اس فلم نے گولڈن جبلی منائی تھی آنے والے سالوں میں ننہ کی فلمیں فلوپ ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کا برہ راست اثر نازلی پر بھی ہوا کیونکہ ننہ ہی کے کہنے پر فلم ساز نازلی کو کاسٹ کیا کرتے تھے اور جب فلم ساز ننہ کو ہی کاسٹ نہیں کر رہے تھے تو نازلی کو کیسے کرتے خیر ننہ کے لیے یہ زوال زیادہ پریشان کر نہیں تھا کیونکہ یہ ایک روایتی زوال تھا جو ہر ایک فنکار کی زندگی پر آتا ہے لیکن انہیں نازلی کی بے پروائی نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا ننہ نازلی کا باطن چہرہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے ننہ نے اپنی فلمی کمائی نازلی پر لٹا دی تھی انہوں نے نازلی کی ہر مو بولی خواہش پوری کی لیکن فلم بینوں کے بقول جب ننہ پر برا وقت آیا تو نازلی نے مو پھیلیا ننہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے وہ زندگی سے مایوس ہو گئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ننہ نے نشاور گولیاں استعمال کرنا شروع کر دی تھی تاکہ وہ اس غم کو بلا سکیں لیکن یہ کوئی تصدیقی بات نہیں ہے ننہ نے دو جون 1986 کو خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی اور جب صبح ان کا دروازہ کھولا گیا تو ننہ کی لاش خون میں لطپت پائی گئی اس محنوس خبر پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا نازلی کی بے وفائی نے ننہ کی جان لے لی تھی لیکن آپ سب کی آنکھیں یہ جان کر نم ہو جائیں گی کہ ننہ نے جہانے فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی ساری جائداد نازلی کے نام کر دی تھی جو ان کے سچے عشق کا ثبوت ہے نازلی نے ننہ کے ساتھ عشق پر کبھی بات نہیں کی کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا لہٰذا لوگ اس پر اسرار حقیقت کو تیہ تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں کچھ لوگ ننہ کی خودکشی پر بھی شک کرتے ہیں اور یہ اندازے لگاتے ہیں کہ شاید ان کا قتل گیا گیا ہو ننہ کی موت کے بعد نازلی کے لیے فلم انڈسٹری میں کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا انہوں نے فلم دنیا کو خیر بات کہا اور خاموش راہوں پر چل دیں اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری نازلی نے اس کے بعد شادی بھی کی اور اب ان کے بچے بھی جوان ہو چکی ہیں نازلی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں مقیم ہیں انہوں نے اپنے فلم کیریئر میں 171 فلم میں کام کیا نازلین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں موسیقی